اسلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی آج ہمارے کچن میں بہنے جا رہی ہے جی سیمپل اینڈ ایزی مٹن کی کلے جی بڑی دانے والی ہے تو میں نے سوچا پہوں گا سے اپنی مما کی رسے بھی شیئر کرلوں جی یہ ہے جی میں پاس کلے جی اور یہ مٹن کی اور یہ ہے میں پاس دو عدد پیاز درمیانے سائز کی میں نے لیسن چاپ کر لیا ہے کٹ کر لیا اس طرح سے کڑائی لیا اس میں آئل ڈالا ہے اس میں ڈال دی ہیں جی انیاں اس پے اب لیسن ڈالوں گی تھوڑا س پیاز براون ہو جی اب اس میں لیسن ایڈ کر دوں گی ہیری مرچ کافی تیزتی اس لئے میں نے ایک ہی کٹ کی ہے اور جی یہ میں نے ٹیماتر تقریباً دو سے تین عدد میں پاس ٹیماتر تھے میں نے ان کا اچھے سے پیسٹ بنا لیا ہے ملینڈر میں ڈال کر اس کو میں نے ایک اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے اب میں نے دال دی جی لیسن اب اس میں میں دال دی ہری مرچ ہے則 میں نے اس میں ڈال دی ہے جی ووٹر مارٹر کی پیوری اب میں ابھی تک کوئی سپائس ایڈ نہیں کر دیں اس میں ایڈ کر دوں گی کلے جی ابھی تک کوئی سپائس ایڈ نہیں کیے اور جی اب اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ہم ساتھ ساتھ سپائس ہری یہ ہے جی ہمارے پاس سرخ مرچیں ہلدی پاودر اور نمک نمک ہم بلکل لاسٹ میں ایڈ کریں گے بکرز نمک ڈالنے سے جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اب ہم نے ساری چیزیں ایڈ کر دیں بلکل لاسٹ میں جب سرب کریں گے اس پر نمک ایڈ کر دیں گے اور یہ دیکھیں اتنی مزے کی اور اتنی یم تھی بلکل روئی کی طرح نرم سوفٹ اگر نمک آپ اس پر لاسٹ میں ڈالیں گے تو یہ ایک دم سوفٹ بنے گی اور پانی کا بلکل بھی یوز نہیں کریں بڑی ایڈاری ہے اس طرح سے مٹن کی کلیجی بنائیں اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں بلکل سمپل اور ایزی طریقے سے گارنشنگ کر لیں اور یہ جی کلیجی بنانا بھی ایک آئٹ ہے کیونکہ اگر اس میں ہم لوگ نمک ویر آئٹ کر دیں یا پانی آئٹ کر دیں